نمسکر سبھی کو آپ سبھی کا آپ کے اپنی اس یوٹیوب چینل پر ہر دیکھ سوال دیت ہے اور ہم ریٹ سے سمان دیت چائل سائیکلوجی کی جو یونٹ نمبر فائیو ہے جو انتیم یونٹ ہے اس کا پارٹ نمبر سیکنڈ آپ کے سامنے پستو کرنے جا رہے ہیں اس پارٹ میں ہم شکسن ادھگم کی پرکریہیں انشیف دوزار پانچ اور شکسن ویو رجنا آکلن ماپن ملیانکن ستت سمگر ملیانکن اپلبدی پرکشن سیکھنے کے پرتفل قیاتمک انشاندھان اور آٹی دوزار نو ان سے سمان دیت کی سنانسور دیکھنے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر سیکنڈ کیسن نمبر بہتیس ہے انشیف دوزار پانچ سے سمان دیت ایسا تے کتھنے کونسا ہے کونسی بات اس میں گلت ہے پہلا ہے ککسہ دس کی پرکشہ انیواری ہو اس کا یہ سجھاوش میں دیا گیا نیرکشن پرکشن وہ کر کے سیکھنے پر یہ بل دیتا ہے اس کا گیان جو ہوتا ہے وہ اسٹھائی ہوئے دیا جاتا ہے سیکھ گیان کا وکاس و سرچنا ہوتی ہے کہ جو گیان دیا جائے گا وہ اسٹھائی ہوگا اور وہ جو دیا گیا 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 جو ہے اس کا وکاس و سرچنا ہوتی ہے تو ہوتا ہے سانسکرتک ویراست کی پرسنسہ کے لیے کلا شکشہ کو ویڈیالے سے جوڑنا تو اس میں اسٹھائی کتھن جو ہے وہ اپسن مبر ایک ککسہ دس کی جو پرکشہ ہے وہ انیواری ہے نہیں بلکہ اچھک ہو یہ سجھاو اس میں دیا گیا ہے اسی کارن یہ گلت ہے باقی تینوں کتھنیں رائٹ ہیں اور کیا ہے انسی اپ سے سمجھ دیت کہ کھلی پوستک پرکشہ پڑنا لے اس میں لاغو کی جائے ستت و ویپک ملیانکن اس میں ہونا چاہیے وہ اس میں ساموہی کاریے پر بلے دیا گیا ہے اگلا تیتیس نمبر کیسن ہے ستت ایوم ویپک ملیانکن سے سمجھ دیت گلت کتھن ان میں سے کونسا ہے پہلا ہے اس میں سیکسک و سہ سیکسک گتی ویڈیو کا ملیانکن نے کیا جاتا ہے دوسرا ہے اس کا ادس سے گناتمک پریماناتمک اور نداناتمک ہوتا ہے تیسرا ہے سیکھنے کو کس طرح اولوکیت ریکوڈ ورسودھارا جائے اس پر بل دینا ہے چوتھا ہے یہ اچھاتروں کے کیول ساری ریک پکشوں پر دھیانے دیتا ہے تو اس میں جو گلت کتھن ہے وہ اپسن نمبر چیار یہ اچھاتروں کے کیول ساری ریک پکش نہیں بلکہ ساتروں کے جو سبھی پکش ہیں ان پر یہ دھیانے دیتا ہے شیخ نمال لکھت کتھنوں میں سے اسکتے کتھنیں کونسا ہے نیچے چار کتھن دیئے گئے ہیں ان میں سے گلت کتھنیں کونسا ہے پائلٹ پروڈیکٹ دوزار دس گیارہ کے دوارہ الور جیپور کے پراتھمک ویدیالے اس میں ساملے کیے گئے اس میں ساٹھ ویدیالیوں کو سامل کیا گیا جس میں الور کے چاریس اور جیپور کے بیس ویدیالے تھے اسی پائلٹ پروڈیکٹ یوزنا کے دوارہ ستر دوزار بارہ دوزار تیرہ میں اچھ پراتھمک ویدیالیوں میں بھی یہ شروع کیا گیا راشتھان دوارہ ایک ستر میں چیار رچنات مک و دو یوگات مک ملینک نے کیے جاتے ہیں چوتھا ہے سی بی ایسی دوارہ سی سی ای کی شروعات کا قصہ نو میں جو دوزار نو سے شروع کی گئی تھی تو اس میں جو اچھ پراتھمک ملینک نے کیے جاتے ہیں چار جو رچنات مک ملینک نے کیے جاتے ہیں فورمیٹیو ایسیسمنٹ وہ پرتیک دس پرسنٹ کا ہوتا ہے اور جو تین یوگات مک ملینک نے کیے جاتے ہیں اے پھر جو فورمیٹیو ایسیسمنٹ ہے رچنات مک کریے ہیں یہ دس پرسنٹ اور ایسی اے تیس پرسنٹ سی بی ایسی میں ککسہ دس جو ہے اس میں دوزار دس گیارہ کے ستر میں گریڈ پردان کی گئی تھی گریڈ اے ون میں اکانمہ سے سو تک کے بالک آتے ہیں اے ٹو میں اکیاسی سے نبہ تک کے بالک آتے ہیں بی ون میں اکیاسی سے ایسی تک کے ستر آتے ہیں اور ڈ میں دیتی سے چاریس انگ پراب کرنے والے ستر آتے ہیں پورٹ پھولیو جو ہے یہ ستر ملینکن کے سبھی ساکھ سے اس میں پرسطو دے یہ جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ فورمیٹیو اور سمیٹیو سے سمجھن دیتے کیوشن تھا اگلا کیوشن ہے اپلپ دی پریکشن سے سمجھن دیت ستے کتھانے کونسا نہیں ہے تو یہاں بھی اسکتے کتھانے پوچھا ہے اس سے سمجھن دیت اپلپ دی پریکشن سے سمجھن دیت بچے کے سیکھنے کا جو اسطر گیان ہے اس اسطر کو گیاد کر کے ان کی کمیوں کا نیدان کرنا کہ بچے نے جو سیکھا ہے اس کا گیان کر کے ہمیں ان کی کمیوں کا نیدان کرنا ہے وہ اسطونیسٹ پرسنوں کی ویشیشتہ ان کا ایک یکتر ہوتا ہے اپیوگ ادھگم اتپاد جانچ سیکھنک مارک درشن اپساراتمک سیکھن میں کیا جاتا ہے کسی پریکشن کی ویشیشتہ جتنی ادھیک ہوگی ویدتہ بھی اتنی ہی کم ہوگی تو اس میں جو رائٹ ہے جو گلت کتھن ہے وہ ہے اپسن نمبر جار کسی پریکشن کی ویشیشتہ نیتہ جتنی ادھیک ہوگی ویدتہ بھی اتنی ہی ادھیک ہوگی یہاں کم دیا گیا ہے اسی کارنی یہ گلت ہے تو یہاں ویدتہ اتنی ہی ادھیک ہوگی پھر اپلپ دی پریکشن سے سمجھ دیت ایکسٹرا فیکٹ کیا ہے کہ ککسہ سیکھن میں سودھار وکاری نشپادن کو پرمانیت کرنا اس کا پرمکہ ادھیک یا پریوجن ہے اگلا کیوشن ہے وستونیشت پریکشن کا دوست کیا ہے تو یہاں وستونیشت پریکشن کا دوست کچھا ہے کمی پچھی ہے سمپون ویشیبستو پر یہ ادھارت ہے ویدتہ اوہ ویشیبستو تک اس میں پائی جاتی ہے مانسک سکتیوں کا یہ وکاس کرتی ہے مولکتہ کا اس میں ابھاؤ ہے تو یہ تین تو وستونیشت پریکشن کی گون ہے مولکتہ کا ابھاؤ جو ہے یہ وستونیشت پریکشن کا دوست ہے تو اپسن چاریس کا رائٹ ہو جائے گا اور کیا دوست ہیں وستونیشت پریکشن کی اس میں سرمیوہ دھن ادھیک لگتا ہے بھاؤسہ لیکن سے لگا اس میں ابھاؤ پایا جاتا ہے اور اس میں جو اتر ہوتے ہیں وہ نشتیت ہوتے ہیں لگلا کیوشن ہے نیمن لکھت کتھنوں میں سے گلت کتھن کا چینے کریں سیکھنے کے لئے آقلن کے پرینام میں گریڈ یا انک پردانے کیے جاتے ہیں مہ پن جو ہوتا ہے وہ ماتراتمک اور مولی آنکن جو ہوتا ہے وہ ماتراتمک و گناتمک ہوتا ہے مولی آنکن پٹھے کرم میں پریماردن کر اس میں صدار کرتا ہے مہ پن کے بینا ویژیانک پرگتی سمبھوئے نہیں ہے تو اس کا جو گلت کتھن ہے وہ اپسن ہے ایک یہ سیکھنے کے لئے آقلن نہیں سیکھنے کا آقلن سیکھنے کا آقلن کے پرینام میں گریڈ یا انک پردانے کیے جاتے ہیں تو اپسن ایک جو ہے وہ گلت ہے آقلن جو ہے یہ سوچناؤں کو ایک کتر کرنے کی پرکریا ہے مہ پن جو ہے وہ ایک پرکار کی پریبیدھی ہے اگلا کیسن ہے دوی بھاسہ پھارمولا جس میں دو بھاسہیں ہیں دکھا کرسی ادیو سے سمبندید شکشہ کا سجاؤ کس نے دیا ہے رادہ کشن آیوگ 1948 نے یہ سجاؤں دیا ہے کوٹھاری شکشہ آیوگ جو 1964-64 میں لاغویا تھا تو اس نے یہ سجاؤں دیا ہے یا راشٹری शکشہ نیتی 1968 نے یہ سجاؤں دیا ہے یا شکشہ نیتی 1986 میں جو بنی تھی اس میں یہ سجاؤں دیا گیا ہے تو دوی بھاسہ پھارمولا اور کسی ادیو شکشہ کا سجاؤں راشٹریہ شکشہ نیتی 1968 نے یہ سجاؤں دیا ہے رادہ کشنل آیوگ 1923 نے کیا سدھاؤ دیا ہے کہ ویدیلے پوروہ جو سکشہ ہے وہ 12 ورسے ہونی چیئے کوٹھاری سکشہ آیوگ 1964 نے کیا سدھاؤ دیا ہے کہ مطر بھاسا و تری بھاسا ستر اس میں 10 پلس 2 پلس 3 اس پرکار کی سکشہ ہونی چیئے رشتری شکشہ نیتی 1926 نے کیا سدھاؤ دیا کہ اچھ مدیمک شکشہ کو ویوشائق بنانا اور پرارنبک شکشہ کو سروی اپی بنانا اس کا پرموکہ ادھاؤ دیسی ہے ادھاؤ 3 کی دھارہ 10 میں کیا ورنیت کیا گیا ہے تو ادھاؤ 3 جو ہے آرٹی کا دھاؤ 3 ہے اس کی دھارہ 10 میں کس کا ورنیت دیکھنے کو ملتا ہے ایدینیم کا ویتیہ خرچ کیندر کا 60% اور راجے کا 40% ہے ماتا پتا و عبیباوک کے دھائتو اس میں بتائے گئے ہیں یا پھر ویدیالے میں 10% سے ادھیک پرد رکھت نہیں ہونی چیئے کہ جو سکشہ کا ویدیالے میں ان کے پرد 10% سے ادھیک رکھت نہیں ہونی چیئے یہ اس میں بتائے گیا ہے یا پھر بینہ مانتہ ویدیالے سنچالیت ہونے پر ایک لاکھ کا جرمانہ اس کی انترگت ورنیت کیا گیا ہے تو ادھائی تین کی دھارہ دس میں بتائے گیا ہے اپسن نمبر دو ماتا پتا و عبیباوک کے دھائتو ہے ادھائی تین کی دھارہ دس میں ورنیت کیے گئے ہیں دھارہ سات میں ایدینیم کا ویتیہ خرچ جو ہے وہ کیندر راجے کا انفاد ہوگا 60-40 کا اور دھارہ 26 میں اس کا ورنیت ہے کہ ویدیالے میں دس پرسنٹ سے ادھیک شکشک کے پدے ریکھتے نہیں ہونے چاہیے دھارہ 18 کرتی ہے کہ بینہ مانتہ ویدیالے سنچالیت ہونے پر ویدیالے پر ایک لاکھ کا جرمانہ لگایا جائے گا اگلا کیسے نہ ہے ویدیالے پربندن سمیتی کا جو ادھیکس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے اس ایم چی اسکول منیجمنٹ کمیٹی یہ دھارہ 21 میں اس کا ورنن کیا گیا ہے تو یہ ادھیکس کون ہوگا شکشہ منٹری مانوی کاش منٹری پردھانا دھیاپک یا پھر ابھیباوک تو اس کا جو ادھیکس ہوتا ہے وہ ابھیباوک ہوتا ہے اس ایم چی کا ادھیکس کون ہوتا ہے ابھیباوک ہوتا ہے شکشہ منٹری جو ہوتا ہے وہ راجے سلاکار پریشت کا ادھیکس ہوتا ہے اور مانوی کاش منٹری جو ہے یہ راشتریہ سلاکار پریشت کا ادھیکس ہوتا ہے اور پردھانا دھیاپک جو ہے یہ ایس ایم سی کا سچی ہوئے ہوتا ہے ایس ایم سی سے سممندت کچھ اکسٹرا فلٹ دیکھ لیتے ہیں اس میں سوڑا سدہ سیوں میں سے جارہ ابھیبابک ہونے چاہیے جس میں کم سے کم چھے مہلا اور ایک سدہ سے ایسٹی 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 کا اور ایک پنچ یا پارشد یا ایک پدین ادھیا پک دو بھی دائیگ دوارہ نیوکتے ویکتی ہونے چاہیے اور ایس ایم سی کی جو بیٹھا گئے وہ اماؤشیا کو ہونی چاہیے کریاتمک انوشندھان ایکسن ریسرچ سے سممندت گلت کتھنین میں سے کونسا ہے ویکہ سمجھک ویجیان کے ساتھ تثہ نیائے درش ککسا ککس ہوتا ہے اس میں انوشندھان کرتا ویدیالے شکسک پربندک آدھی ہوتے ہیں سمجھیا کا چھتر سنکچیت ہوتا ہے اور پرشکشن کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی اس کا ملینکن کوئی بائیے ویسے سکے کرتا ہے تو کریاتمک انوشندھان سے سممندت جو گلت کتھنین ہے وہ اوپسنیں چار اس کا ملینکن کوئی بائیے ویسے سکے نہیں کرتا ہے بلکہ سویم سکھ سکھ اس کا ملینکن کرتا ہے تو اوپسن چار جو ہے وہ اس کا گلت کتھنین ہے باقی اے دو تین یہ تینوں کتھنین سکتے ہیں اس کا ادیس سے کیا ہونا چھے کلیاتمک انوشندھان کا ویدیا لے کی کاریے پتتے میں صدار کرنا پھر نیچے سکھ سک کے کچھ دائتو ہے بتائے گئے ہیں کہ سکھ سک کے کون کون سے دائتو ہے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ویسے کا پون گیاں شکسک کو ہونا چھے نشکس درشٹی کون والا شکسک ہونا چھے نوینطم سکشن ویدیوں کا پریوسک کرنے والا شکسک ہونا چھے بال منووگی جان کا گیاں شکسک کو ہونا چھے سہین شیل و پربھاو سالی ویکپتو ہے ہونا چھے دیپک کا پریشرمی و کرتو ہے نشٹے دیپک ہونا چھے شکسن سائک سامگری کا پریوسک اس کو اپنے سکشن کے دوران کرنا چھے ویسائی کے پرتی وہ ویوارک ہونا چاہیے اس کا درشتگون جو ہے وہ کیسا ہوگا ویسائی کے پرتی ویوارک ہوگا ادھیاپن میں اس کی روچی ہونی چاہیے اور اس میں شکشن کے پرتی آتھوں ویشواس ہونی چاہیے اب بیویکتی کی سکتی اس کے انترگت ہونی چاہیے سویم کے ویسائی کے اترکت انی ویسائیوں کا جانبی اس سے ہونی چاہیے وہ ادھینسل و اوچھا وردک ہونا چاہیے ویجیانک دشتگون اس میں ہونا چیئے تو یہ سکھ سکھے دائیتویں یہاں بتائے گئے ہیں اکلا کیوشن ہے کریاتمک انوسندھان سے سمبندیت ستے کتھن کونسا نہیں ہے تو یہاں کریاتمک انوسندھان سے سمبندیت غلط کتھن کونسا ہے وہ بتانا ہے پروگرام کا کریانوین ایون مولیانکن سود کو کریاتمک انوسندھانیں بناتا ہے ویدیالے وککسا کی سیکسک کریے پرنالے میں سودھار لانا اس کا لکسے ہوتا ہے اس میں کریاتمک اپکلپ کناوں کا نیرمان سمسیا کے کارنوں پر آدھاریتیں ہوتا ہے کاریے کے لئے پرستاؤں پر ویچار ویمرش کرنا اس کا پرثم سوپان ہے تو اس کا جو غلط کتھنو ہے وہ اپسن چیار ہے کاریے کے لئے پرستاؤں پر ویچار ویمرش کرنا اس کا پرثم سوپان نہیں ہوتا بلکہ اس کا پرثم سوپان کونسا ہوتا ہے سمسیا کی تہجان کرنا تو اپسن چیارش کا گلت ہے ویدیالے ویوستہ میں پریورتن و پرزاتانترک کاریوں کو پرمکتا کریاتمک انسندھان کے دورا دے جاتی ہے پاتھے کرم کا واسطوک میں ادھین کر اس تھانی اوشکتاؤں کو اس کے انترگت انکولے بنایا جاتا ہے یانترک و پرمپراغت واتاون کو سمکت کرنے کا پریاتن کریاتمک انسندھان کرتا ہے ویدیالے کو سماج کا لگرو بنانے کی چیشٹا بھی کریاتمک انسندھان کے انترگتے کی جاتی ہے اگلا کیوشن ہے سکسن ویدیوں سے سماندیت صحیح لکسنے نہیں ہیں کہ کونسا صحیح لکسن اس میں نہیں ہے مطلب گلت لکسنے بتانا ہے سکسن اپاگم کا پریوگ اس کے انترگتے کیا گیا ہے مائکرو ٹیچنگ ملیانکن کا مالدنڈ پٹھے وستو پر آدھاریت ہوتا ہے پستو تکرن کو پربھاوشالی بنانا اس کا پرمکھے کاریے ہوتا ہے چین میں پٹھے کرم کی پرکرتی پر ویشیش دھیانیں دیا جاتا ہے تو اس میں جو گلت ہے وہ ہے اوپسن نمبر ایک اس میں سکسن اپاگم کو نہیں ہے بلکہ اس تھول اپاگم جس کو میکرو ٹیچنگ کرتے ہیں اس پر پریوگ دیا گیا ہے تو اوپسن ایک اس کا رائٹ ہو جائے گا جو اس کا لکسنے نہیں ہے اگر میکرو ٹیچنگ ہوتا تو اس کا لکسن یہ ہو جاتا شکسن کو کال روپ میں سوکرت اس کے انترگرد کیا جاتا ہے کلاسیکل ہیومن اورگنائزیشن پھوری کا اوپار اسے کہا جاتا ہے پروڈیکٹ یا پریوزنا ویدی کا پرثم چرن کسے مانا جاتا ہے تو یہاں پروڈیکٹ ویدی کا پرثم چرن پوچھا ہے سمشیا کا چین سمشیا کے سوروپ کو سمجھنا سمشیا سمادھان کی یوزنا بنانا یا یوزنا کا کرنا تو اس کا جو پہلا چرن ہے وہ ہے سمشیا کا چین کرنا سب سے پہلے پروڈیکٹ ویدی میں چاہتا ہے سمشیا کا چین کیا جاتا ہے اس کے بعد میں اس کے سوروپ کو سمجھنا جاتا ہے اور پھر پڑاننگ کی جاتی ہے اور پھر اس پر کریانویں کیا جاتا ہے اس کے بعد میں یوزنا کا ملیانکن ہوتا ہے اور یو دنہ کا انت میں آلیت تیار کیا جاتا ہے اس جو پروجیکٹ ویڈی ہے اس کے پرٹی پادے کون ہیں کل پیٹریک اگلا کیوشن انیمل لکھت میں سے اسطح قیتن کی پہچان کرنی ہے اس میں غلط قیتن کونسا ہے وہ بتانا ہے اندے بالکوں کو شکشن پردان کرنے کے لیے بریل لپی کا پریوگ کیا جاتا ہے شکشن کو روچک و سارتک بنانے کے لیے سروے درسے سامگری کا پریوگ کیا جاتا ہے ہیولیسٹک ویڈی ساتروں میں ایک خوزی کے روپ میں کاریے کرنے کا اوثر دیتی ہے شکشن پرییٹن ویڈی میں ویدیارتی سویم کر کے سیکھتا ہے تو اس میں جو غلط قطن ہے وہ ہے اوپسن نمبر چار شکشن پرییٹن ویڈی میں ویدیارتی سویم کر کے نہیں سیکھتا بلکہ پرتیکس ویڈی جو ہے اس میں ویڈیارتی سویم کر کے سیکھتا ہے ناکی پریٹن ویدھی میں اپسن نمبر چیاریس کا رائٹ ہو جائے گا اور پرتکس ویدھی کے جو پرتیپادک ہیں وہ ہیں پیسٹولوجی اور جو انویشن ویدھی ہے اس کے پرتیپادک ہیں آرم سٹرونگ تو آرم سٹرونگ انویشن ویدھی کے پرتیپادک ہیں اگلا کیسے نے سکشن ویورچنا سے سمدھت ایسنگت کتھنے کونسا ہے تو یا سکشن ویورچنا سے سمدھت ایسنگت ویدھی پوچھئے کونسی ویدھی اس میں ایسنگت ہے پہلا ہے بھومی کا نیروہ ویدھی جس میں کیا ہے جیاناتمک و سمجھ کوشلوں کا وکاس اس کے انترگت ہوتا ہے مستق ویپلو ویدھی میں کیا ہوتا ہے ساتروں کے سمجھ سمجھیا پرستوط کر کے ساتر سوکتنطر تا پورو سمادھانے کھوجتے ہیں ساموہک واد ویواد ویدھی جو تیس میں کیا ہوتا ہے ساتر دوارہ انوبھاو کے مادم سے سیکھا جاتا ہے سبدک ویدھی کیا ہوتا ہے اس میں چارٹ پرکشیپی سلائیڈ پرکشیپی و پرتکس واسطک سکشن سمجھیاں ہوتی ہیں تو اس میں جو اپسن تھڑ ہے وہ اسنگت ہے ساموہک واد ویواد ویدھی میں ساتر جو ہوتے وہ کریاشیل ہوتے ہیں اور سکشک جو ہے وہ ایک ندیشک کے روح میں کام کرتا ہے اور انوبھاو سنگ کو ویدھی کے پرتیپادک ہیں ایڈگر ڈیل اگلا کیونسن ہے نمال لکھت میں سے اسرتے کتھن کی پہچانے کرنی ہے تو یہاں بھی چار کتھن دیئے گئے ہیں گلت کتھنے کونسا ہے سکشن شکشا کا ایک انوپسارک سادھن مانا جاتا ہے سکشن پرکریا میں ادھیاپک سروپرثم وارشی کی اور دناغر نرمان کرتا ہے ارجیت جان کو جو اسٹھائی بنانے ہیتو آورتی شدھانت کا پریوک کیا جاتا ہے آگمن ویدھی میں چھتر وشیسٹ سے سمانے کی اور اگرسرے ہوتا ہے تو اس میں جو اسٹے گلت کتھن ہے وہ ہے اوپسن ایک سکشن جو ہے وہ سکشیا کا انوپچارک سادھن نہیں ہے بلکہ یہ اوپچارک اور انوپچارک دونوں سادھن جو ہے وہ سکشن ہے انوپچارک سادھن جو ہے وہ پریوار ہوتا ہے تو اسی اوپسن نمبر پیسٹ گلت ہے انوپچارک سادھن پریوار اور سکشن جو ہے وہ اوپچارک انوپچارک دونوں ہوتا ہے پھر نیچے ایکسٹر فیکٹ دے رکھیں پٹھے سریعہ نیرمان میں پانچ نیردیسک سدھانت بتائے گئے ہیں وہ کون کون سے پڑھائی ریٹن پڑھنالی سے مکت ہونے چیئے اور جان کو بیدیالے کے باہری جیون سے جوڑنا پٹھے کرم چہوں مکھی وکاس کی اور اگسر پریقشا کو لچلہ بنا کر ککسا کی گتیوی دیو سے جوڑنا ادھی بھاوی پہچان کا وکاس کرنا جس میں پرزاتانتری رجی ویبستہ کے انترگت رشتریا چنطیں سماہی دھو تو یہ پٹھے چر یا نیرمان کے پانچ نیردیسک سدھانت یہاں دیئے گئے ہیں موریشن دوارہ پرتیپادیت بودھ اس طرح میں پریقشن ہوتے ہیں تو بودھ اس طرح میں کون سی پریقشن ہوتے ہیں موریشن دوارہ پرتیپادیت اس میں پوچھا گیا ہے پرتیاشمن تتھا واقع پورتی ابھیجان لگوطری ستیہ ستیہ بہوچین مولیانکن ویچار وورنن کرنا جاناتم کے ادش تو اس میں موریشن دوارہ پرتیپادیت ہوتے ہیں ابھیجان لگوطری ستیہ ستیہ اور بہوچین اپسن نمبر دو اس کا رائٹ ہے یہ بودھ آتمک اور پریوگ آتمک قدیش سے اس کے انترگت آتے ہیں اور جو پرتیاشمن تتھا واقع پورتی ہے یہ اس مرتشتر سے سمدیت ہے اس کے پرتیپادک ہر بیٹے مانے جاتے ہیں اور جو مولیانکن ویچار و ورنن کرنا جو ہے یہ چنتن اس طرح سے سمدیت ہے اور ان کے پرتیپادک ہنٹے مانے جاتے ہیں جانہ آتمک ادیش سے جو ہے وہ اس مرتشت سمدیت ہے تو یہاں اپسن دو اس کیوشن کا رائٹ آنسور ہوگا اس پرکار سے ہم نے یہ چائلڈ سائیکلوجی کے سبی کیوشن پانچو یونیٹ کے کمپلیٹ کر لیے ہیں ابھی تک آپ نے اگر پہلے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو چینل پر جا کر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سبھی یونیٹ وں